ویلکم ڈیئر راک ایڈز کیسے ہی آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں بڑی مووی کی شروعات ہنگ کانگ سے ہوتی ہے جہاں ایک مافیا کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے میکس کے تربیت کافی زیادہ خراب ہے اگر چل سے جلد اس کا ہرٹ ٹرانسپارڈ نہیں ہوا تو کچھ ہی دنوں میں اس کی ملتی ہو جائے گی وہی موجود ایک بندہ مافیا سے کہتا ہے کہ دیکھو یار سارے ڈاکٹرز نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ میکس کو ٹھیک کرنا ان کے بس کی بات نہیں لیکن میں کیسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو تمہارے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے پر پرابلم یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کی فی بہت زیادہ ہے مافیا کہتا ہے کہ فی کی بات کرتے ہو میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں لیکن بس میرا بیٹا بچنا چاہیے دوسری طرف دوستو ہم اسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ارجن ہے وہ ایک لڑکی کا آپریشن کر رہا ہوتا ہے لیکن آدھا آپریشن کرنے کے بعد وہ بیچ میں بریک لے لیتا ہے جبکہ اس لڑکی کی حالت بہت ہی کرٹیکل ہوتی ہے ارجن آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر آرام سے کافی بھی رہا ہوتا ہے تب اس لڑکی کا پتہ ارجن سے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم تمہیں آپریشن چھوڑ کر وہ بھی آدھا دورا باہر کیسے آگئے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہوگی اگر ٹائم پہ آپریشن نہیں ہوا تو وہ مڑ جائے گی تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ارجن کہتا ہے میں نے آپ سے آپریشن کے لئے پندرہ کروڑ مانگے تھے ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں وہ آئے نہیں اور جب تک پیسے نہیں آئیں گے میں آپریشن نہیں کروں گا لڑکی کا پتہ دوستو ارجن کے سامنے گڑ گڑ آ رہا ہوتا ہے کہ پلیز میری بیٹی کو بچا لو مجھے بس کچھ گھنڈوں کی محلت دے دو میں پورے پیسوں کا اندزام کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا لیکن یہ ارجن نہیں مانتا دوستو اور اب لڑکی کے پتہ کی مشکل اور بڑھانے کے لئے وہ پندرہ کے وجہے بیس کروڑ کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم نے میرا ٹائم ویسٹ کیا دوستو ارجن کو لوگوں کی جان سے زیادہ پیسہ پیار آئے اور لوگ اس کے پاس اسی لئے علاج کرواتے ہیں کیونکہ وہ اچھے سے علاج کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے کسی بھی باڈی پارٹس کی اگر ضرورت پڑے نہ تو چاہے وہ کتنا بھی ریئر کیوں نہ ہو تورانت اس پارٹ کا ڈونر ارجن کو مل جاتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن دوستو اس کے پیچھ ارجن کا ایک کالا سچ بھی چھپا وہ ہے اسے جب کسی بھی آرگن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کی پوری ٹیم دنیا کے سب انسان کا ڈیٹا بیس نکال کر ایسے انسان کو ڈھونڈتی ہے جس کے پاس وہ آرگن ہو اور جیسے وہ بندہ ملتا ہے چاہے وہ اپنے آرگن ڈونٹ کرنا ہی نہیں چاہتا ہو ارجن کے گنڈے اس بندے کا پرند کر لیتے ہیں اور اس کو مار کر اس کے آرگن نکال لیتے ہیں تب ہی تو دوستو ارجن کے پاس چاہے کتنے ہی ریئر ٹائپ کے آرگن کی ضرورت ہی ہونا پڑ جائے وہ سب ایویلیبل ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ارجن کی فی بہت زیادہ چارج ہوتی ہے اس لئے مجبوراً اس کی مو مانگی قیمت لوگوں کو دینی پڑتی ہے اب اس لڑکی کا پتاہ تراند پیسو کا بندوست کر کے ارجن کو دے دیتا ہے جس کے بعد ارجن اس کی بیٹی کا آپریشن کرتا ہے اس آپریشن میں اس کی بیٹی کو جس آرگن کی ضرورت تھی وہ آرگن وہ کسی دوسرے ماسوم بچی کے شریعت سے نکال کر اس کی بیٹی کو لگا دیتا ہے جس سے اس کی بیٹی تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ ماسوم بچی ماری چاہتی ہے اثر مافیا کو جب ارجن کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ تراند اسے اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ ارجن اس کے بیٹے کا ہرٹ ٹرانسپرانٹ کر دے مافیا ہونے کی وجہ سے ارجن اس سے سو کروڑ مانگتا ہے مافیا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں سو کروڑ دینے کو تیار ہو لیکن اگر تم میرے بیٹے کو نہیں بچا پایا تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ تجھے بھی دفنا دوں گا اور اب ارجن کی ٹیم میمبرز پوری دنیا میں ایسے ہرٹ والے انسان کو ٹھوڑنے میں لگ جاتی ہے جس کا ہرٹ میکس کے ہرٹ سے میچ ہو سکے تب انہیں انڈیا میں رہنے والی پلوی نام کے ایک لڑکی کے بارے میں بتا چلتا ہے جس کا ہرٹ میکس کے ہرٹ سے بلکل میچ کر رہا ہوتا ہے دوستوں اور دوستوں اس ارجن کا دنیا بھر کے زیادہ تر ہسپیٹل سے کنیکشن ہے کبھی بھی کوئی بندہ ہسپیٹل کچھ ٹیسٹ کروانے آتا ہے تو ان کا سارا ٹیٹا وہ ہسپیٹل والے ارجن کو سینڈ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ارجن کو ڈونر آسانی سے مل جاتے ہیں دوسری طرف ہم پلوی کو دیکھتے ہیں جو اداس مند سے کہیں جا رہی ہوتی ہے اس کے پاس ایک ٹیڈی بھی ہوتا ہے جو کی کافی بڑا اور سندر دیکھ رہا تھا وہیں دوستوں پلوی کے لئے وہ ٹیڈی اس کے اکیلے پن کا ساتھ ہی تھا جسے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی جہاں بھی جاتی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی اسے وہ ٹیڈی عدیتی نام کے ائرپلین پائلٹ نے دیا تھا لیکن ان دونوں کے بیچ اصل میں ایسا کیا ہوا جس سے پلوی پریشان ہے یہ جاننے کے لئے بس تھوڑا ٹائم دیجئے تو دو سال پہلے پلوی ائر ٹرافک کنٹرول میں جوائن ہوئی تھی جسے شارٹ میں ایٹی سی بھی کہا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا کام ہوتا ہے لینڈ کرتے سمیں ائرپلین کو گائیڈ کرنا ائرپلین کی ہائٹ وگرہ چیک کرنا رن میں کھالی ہے یا نہیں کرٹیکل سیچویشن میں کیا کرنا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں پائلٹ کو بتانا یہ سب کچھ ایٹی سی میمبرز کا کام ہوتا ہے تاں کہ پائلٹ آرام سے یادتریوں کو ان کی منزل تک پہنچا پائے لیکن جب پلوی کا پہلا دن تھانا ایٹی سی میں تو پہلی فلائٹ جو اسے گائیڈ کرنے کے لئے دی جاتی ہے وہ آدیتی کی ہوتی ہے اس میں پلوی کافی ڈری بھی تھی اس لئے آدیتی اسے شاند کرتا ہے اور اچھی طرح اس سے بات کرتے ہوئے لینڈنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ہمیں پلین لینڈ کرنا چاہیے یا نہیں آدیتی کے سمجھانے اور حوصلہ دینے کی وجہ سے پلوی اپنا سارا ڈر ختم کرتے ہوئے پورے کانفرینس کے ساتھ آدیتی کو اچھے سے گائیڈ کرتی ہے اور اس طرح پلین بھی بڑیہ طریقے سے لینڈ ہو جاتا ہے جس سے اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اور اسی کے ساتھ دوستوں آدیتی اور پلوی کے بیچ اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ان کی دوستی کا پیار میں بدلی انہیں پتہ ہی نہیں چلا اب ایک دن کی بات ہے جب پلوی آدیتی کے ایرپین کو لینڈنگ کے لئے گائیڈ کر رہی تھی تب ہی پلوی کے باجوں میں بیٹھی اس کی دوست اس کے لئے کافی لانے چلے جاتی ہے جو کی اس سمیں پلیننٹ تھی پر وہ زمین پر گراوہ پانی دیکھ نہیں پاتی اور پیر فصلنے کے کارن وہ نیچے گڑ جاتی ہے جس سے اس کے پیٹ میں بہت تیز درد بھی ہوتا ہے اس سمیں وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اس لئے پلوی فلائٹ کو گائیڈ نہ کرتے ہوئے اپنی دوست کے پاس چلے جاتی ہے آدیتیا بار بار پلوی سے پوچھ رہا تھا کہ رنوے کے بارے میں بتاؤ رنوے کے بارے میں بتاؤ کہ لینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن پلوی وہ تو اپنی دوست کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی اس لئے وہ آدیتیا کو گائیڈ نہیں کر پاتی اور جیسے ہی آدیتیا رنوے کے پاس آتا ہے وہاں سے ایک دوسرا پلین گزر رہا ہوتا ہے ان دونوں کے پیچ بلکل ٹکر ہونے والی ہوتی ہے لیکن آدیتیا بلکل صحیح سمیں پر پلین کی سپیڈ کو کم کرتے ہوئے اس ٹکر کو روک لیتا ہے اور پھر سیفلی سبھی کے ساتھ لینڈ ہوتا ہے اس میں سبھی کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے آدیتیا کو اس کی پائلٹ کی نوکری سے نکالتے جاتا ہے کیونکہ ہلکا سا شراب آدیتیا کی بارڈی میں پائے گیا تھا جب وہ فلائٹ اڑا رہا تھا مطلب اور یہ سن کر آدیتیا کو بڑا خصہ آتا ہے کہ یہ لوگ صرف میری اگلاتی دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر پللوی صحیح سے گائیڈ کرتی تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی اسی وجہ سے دوستوں آدیتیا پللوی سے غصہ ہو جاتا ہے پللوی کے اندر تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ آدیتیا کے سامنے جائے اس لئے وہ آدیتیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اب پرزن ٹائم پر جس بس میں پللوی سوار تھی اسی میں ارجن کے گنڈے کھوس آتے ہیں جو پللوی کو بے ہوش کر کے اسے ایمبولنس کے ذریعہ ہسپیٹل لے جاتے ہیں تاکہ بے ہوش حالت میں اسے ہانگ کانگ بھیجا جا پائے کیونکہ دوستوں وہاں ارجن سب کچھ سمحل لے گا آپ کو تو بتائیے نا لیکن ہسپیٹل آنے کے بعد پللوی کو ہوش آ جاتا ہے اسے ہوش میں دیکھ کر ہسپیٹل کے سٹاف پھر اسے پکڑ لیتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں لیکن انجیکشن کے اوبر ڈوز کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹرز اسے سی پی آر دیکھ کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی سانسے چلنا بند ہو جاتی ہے تب دوستوں یہاں پر ایک چمتکار ہوتا ہے بھگوان اس کی سانس تو لٹا دیتے ہیں لیکن وہ کومہ میں جا چکی تھی اور کومہ میں جاتے ہی اس کے آتما تیڑے کے اندر چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر تو پلوی بلکل حیران کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہوا وہ اپنی آنکھوں سے اپنے شریر کو جاتے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جسے ایسی حالت میں ہنگ کونگ پھیجا جا رہا تھا دوستوں وہ بیچاری اپنے شریر کو بچانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی دوستوں ویسے تو پلوی ابھی کومہ میں ہے لیکن اگر آپریشن کر کے اس کا ہارٹ نکالا گیا تو وہ مر جائے گی اور اس کے مرتے ہی اس کی آتما بھی ہمیشہ ہمیشہ کلے ٹیڈی سے نکل کر غائب ہو جائے گی اس لئے بھگوان نے اس کو ایک موقع دیا ہے اگر سمیں رہتے پلوی اپنے شریر کو واپس پا لیتی ہے اور خود کو کومہ سے باہر لانے میں سفل ہو جاتی ہے تو اسے جینے کا ایک اور موقع ملے گا ورنہ کیا ہوگا ہم یہ تو جانتے ہی ہیں اب ٹیڈی بن کر جیسے پلوی وہاں سے آگے بڑھتی ہے اسے چنٹو نام کا ایک چھوٹا بچہ دیکھ لیتا ہے جو کہ اسی ہسپیٹل کا ایک پیشنٹ ہے دوستوں چنٹو کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے جس نے ٹیڈی کا کوسٹیوم بہن کے رکھا ہوا ہے اس لئے وہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے پلوی کو بھی اس کے ساتھ سمیں بتا کر کافی اچھا محسوس ہوتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے لیکن راستے میں کچھ کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر تو پلوی اگدم سے گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے ترنت بھاگنا شروع کرتی ہے پارسائی سمیں پر آدیتیا وہاں پر آ کر اسے بچا لیتا ہے آدیتیا اپنے انکل کے ساتھ نشے میں دھوتا اس لئے نشے میں وہ ٹیڈی کو کھلونا سمجھ کر اپنے گھر لے آتا ہے وہاں کے بعد پلوی اگدم سے خوش ہو جاتی ہے کہ آدیتیا نے مجھے بچا لیا لیکن دوستوں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں آدیتیا کو بتا چل گیا کہ میں ہی پلوی ہوں اور میری ہی وجہ سے اس کی نوکری چلی گئی تو وہ کافی زیادہ خصہ کرے گا اس لئے دوستوں نشے کا اثر ختم ہونے کے بعد آدیتیا اور اس کے انکل کو وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میرا پرہن کیا لیکن جیسے میں کومہ میں گئی میری آت میں اس ڈیڈی کے اندر آ گئی لیکن دوستوں وہ انہیں اپنی اصلی پہچان نہیں بتاتی کہ میں پلوی ہوں اور یہ سن کر وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہوا اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیا یا پھر ہم دونوں کہیں نشہ میں تو نہیں ہیں یا یہ کوئی سپنا ہے لیکن پلوی کے کافی سمجھانے کے بعد انہیں اس کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے اب وہ تینوں وہاں سے پلوی کے گھر جاتے ہیں پر وہاں آنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ہسپیٹل والوں نے کسی اور لڑکی کا شب پلوی کے گھر والوں کو دے دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ پلوی کا کار ایکسٹینٹ ہو گیا اور اس کی چاند چلی گئی اس کا چہرہ بہت بگڑ گیا تھا اور وہ پہچان میں نہیں آ رہی ہے اس لئے بیچارے پلوی کے ماتا پتا نے اس سے دوسری لاش کو اپنی بیٹی مان کر اس کا انتیم سنسکار کر دیا یہ دیکھ کر تو عادتی کو بھی کافی برا لگتا ہے دوستوں کیونکہ بچپن میں اس کے ماتا پتا ایک حادثے میں مر گئے تھے اس لئے وہ پلوی سے کہتا ہے کہ سنو میں اپنے ماتا پتا کو نہیں بچا پایا اس کا مجھے افسوس ہے لیکن میں تو میں ضرور پہلے جیسا کر دوں گا تاکہ تمہارے ماتا پتا خوش ہو جائے چاہے اس کے لئے مجھے اب کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے یہ سن کر پلوی کو تھوڑی امید ملتی ہے دوستوں اگلی سین میں پلوی کو پتا چلتا ہے کہ آپریشن کے دوران چنٹو کی جان چلی گئی اور ہسپٹل والوں نے اس کا بھی چہرہ بگاڑ کر اس کے شب کو اس کے پریوار والوں کو سوم دیا اسی لئے مجھبوراً چنٹو کے ماتا پتا نے بھی پلوی کے ماتا پتا کی طرح ہے اس کا بھی انتیم سنسکار کر دیا یہ سن کر آدیتی اور پلوی دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جیسا پلوی کے ساتھ ہوا سیم ویسے چنٹو کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی ایک ہسپٹل میں اس کا مطلب چنٹو کبھی پلوی کے طرح پرہنڈ کر لیا گیا ہے اسے دوسرے شہر میں کہیں بھیجا گیا ہوگا اور اس کے بدلے کسی دوسرے کا شب ان کے گھر والوں کو دے دیا یہ دونوں چیز ایک ہسپٹل میں ہوئی ہے اس لئے دوستوں آدیتی اور باقی اسی ہسپٹل میں آ جاتے ہیں تاکہ پتا کر پائے کہ لوگوں کا پرہنڈ کر کے انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے ہسپٹل میں آنے کے بعد آدیتی اور ہسپٹل سٹاف کے بیچ کافی زبردست لڑائی ہوتی ہے لڑائی کے دوران آدیتی کو ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتا چلتا ہے اور وہی ڈاکٹر لوگوں کا پرہنڈ کر کے انہیں دوسرے دیش بھیجنے کا کام کرتا ہے اب آدیتی اس ڈاکٹر کو پکڑ کر پوچھتا ہے کہ چنٹو کہاں پر ہے اور اسے کہاں بھیجا جا رہا ہے تب وہ ڈاکٹر ان لوگوں کو ایک بندرگھا پر لے کر آتا ہے جہاں کنٹینر میں ڈال کر چنٹو کو ہانگ کانگ بھیجا جا رہا تھا دوستوں لیکن وہاں پر آتے ہی اڈجون کے گنڈے آدیتی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے وہ بھی انہیں خوم مارتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کچھ اور گنڈے پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے چنٹو والا کنٹینر سمجھ کر دوسرا کنٹینر اٹھا لیا تھا کیونکہ دوستوں بتا ہے کیا ہوا تھا پرلوی نے چنٹو کے کنٹینر کا لیول بدل کر دوسرے کنٹینر میں لگا دیا تھا اور اسی کنٹینر میں وہ خود بھی موجود ہوتی ہے تاں کی ہونگ کونگ جا کر یہ پتا لگا سکے کہ آخر ان سب کے پیچھے کون ہے لیکن اس بارے میں جب آدیتی کو پتا چلتا ہے تو وہ اگدم پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہونگ کونگ جا کر اس ٹیڈی کو بھی بچانا پڑے گا بتاؤ اور وہ پرلوی کو فون کر کے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو میں جلد ہی تمہیں بچانے کے لیے آ رہا ہوں ادھر دوستوں میکس کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی اس لئے اسے ترند آپریشن کے لیے بھی ہز دیا جاتا ہے جہاں پرلوی کا شریر بھی پہنچ چکا تھا بس اب اس کا ہٹ نکالنا باقی تھا لیکن تبھی اچانک سے میکس کی دھڑکن کافی تیز ہو جاتی ہے اگر ابھی آپریشن کیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے اڈجن باقی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم 48 گھنٹوں کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم میکس کا آپریشن کریں گے ادھر ہانگ کانگ میں وہ کنٹینر پہنچ چکا ہے لیکن اس کے اندر چنٹو نہیں بلکہ ٹیڈی اور پلوی کا موبائل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اڈجن کے گنڈے بلکل حران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے چنٹو کہاں چلا گیا وہ روک ٹیڈی کو کھلونا سمجھ کر وہیں پھینک دیتے ہیں اور اڈجن کے رائٹ ہینڈ کبیر کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس لئے کبیر اڈجن کو پلوی کا موبائل دیتا ہے اب اڈجن اس موبائل میں سب سے پہلے نمبر پر کال لگاتا ہے جو کیادتیا کا تھا اڈجن کہتا ہے دیکھ مجھے پتہ ہے تم میرے ساتھ پنگا لے رہا ہے اس لڑکی کو بچانے کے لینا تو انہیں چنٹو کو بھی قائب کر دیا ہے لیکن میری بات کان کھول کے سن لے تو کبھی اس لڑکی کو نہیں بچا پائے گا چنٹو کو قائب کرنے کی وجہ سے اب میں اس لڑکی کا ہٹ نکالوں گا وہ بھی اسے بینا بے ہوش کی وے چھوٹے سے چھوٹا درد بھی اسے محسوس کروا پاؤں گا بچا سکتا ہے تو بچا لے یہ سن کر دوستوں اڈجن فون کار دیتا ہے اور اب ہانگ کانگ جانے کے لیے آدیتیا ایک پلان بناتا ہے کیونکہ بوٹ یا فلائٹ سے گیا تو پکہ آڈجن کے گنڈے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اسے ایسا پلان چاہیے جس سے وہ سیدھے آڈجن تک پہنچ پائے تب آدیتیا کو پتا چلتا ہے کہ آڈجن کسی طرح ایک نرشلی دوا انڈیا سے ہانگ کانگ امپورٹ کروا رہا ہے جو کی لیگل دوا ہے آدیتیا یہی پلان بناتا ہے کہ وہ وہی دوا لے کر ہانگ کانگ جائے گا اور دوا دینے کے بہانے وہ آڈجن کو مار دے گا اب اسی پلان کو سفل بنانے کے لیے آدیتیا اپنے ایک ٹیم بناتا ہے اور اس ٹیم میں اس کی ایک دوست سارا اور کو پائلٹ وینگ کی بھی شامل ہوتے ہیں وہ تینوں ائرپلین میں بڑی چالاکی کے ساتھ وہ دوا ڈال دیتے ہیں اور ہانگ کانگ آنے کے بعد کافی ہوشیاری سے ائرپورٹ کے گارڈ سے بھی بچ نکلتے ہیں لیکن یہاں پر ہی کٹ بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ دوا سیمون نام کا بندہ آدیتیا سے لے کر جاتا ہے کیونکہ یہ دوا آڈجن نے سیمون کو دینے کے لیے منگوائی تھی اب آدیتیا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں آڈجن تک کیسے پہنچوں گا دوسری اور دوستوں پلوی جب ہنگ کانگ کے سڑکوں پر گھوم رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر آڈجن کے گنڈے دکھائے دیتے ہیں جو سب ہی آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دوا کے پیسے روائل ہوتل میں آج رات ملنے والے ہیں پلوی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کون سے دوا کی بات کر رہے ہیں تب ہی دوستوں وہ گنڈے پلوی کو دیکھ لیتے ہیں مطلب ٹیڈی کو اور انسانوں کے طرح ان کی بات سننے کی وجہ سے اس لئے دوستوں اب وہ سب ہی روائل ہوتل میں جانے کی تیاری کرتے ہیں سارا تو مست تیار ہو کر آڈجن کے ساتھ جا رہی تھی اور یہ دیکھ کر پلوی کا تھوڑا چلن بھی ہوتی ہے کہ میں تو ایک ٹیڈی کے اندر کھڑی ہوں اور یہ سارا بڑے مزے سے تیار ہو کر آڈجن کے ساتھ جا رہی ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتی خیر دوستوں اب آڈجن اور باقی ہوتل پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن وہاں آڈجن نہیں ہوتا اس نے سیمون سے پیسے لینے کے لئے کبیر کو بھیجا ہوتا ہے اس لئے اب آڈجن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب تو کبیر کو ہی پکڑنا ہوگا وہی ہمیں آڈجن تک پہنچا سکتا ہے لیکن تب آڈجن کے گنڈے آڈجن سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں پر آڈجن کہاں ہار ماننے والا تھا دوستوں وہ بڑی آت طریقے سے ان سبھی کی دھلائی کر دیتا ہے اور کبیر کو بھی بندی بنا لیتا ہے جہاں وہ اسے کہتا ہے کہ سن آڈجن کو فون کر کے یہاں پر بلا اس کے پاپوں کا گھڑا بھڑ چکا ہے کبیر بھی آڈجن کو فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو تراند یہاں پر آنا ہوگا یہاں بہت بڑی گھڑ بڑ ہو گئی ہے اور دوستوں اب آڈجن اور آدیتیا دونوں آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آڈجن کو نہیں پتا تھا کہ آدیتیا وہی ہے جو پلبی کو بچانا چاہتا ہے لیکن تب ہی اس کے گھڑے آدیتیا کی فوٹو بھیج کر اس کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں کہ یہی وہ آدیتیا ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے یہ سن کر آڈجن کہتا ہے کہ واہ میرے دوست دماغ بڑیا لگایا لیکن افسوس تم یہاں تو آگئے لیکن زندہ واپس نہیں جاؤگے اس کے اتنا کہتے ہی دوستوں آڈجن کے گھڑے آدیتیا کو پوری ترہ گھیر لیتے ہیں جس کے بعد آڈجن تو چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد سب ہی گھڑے آدیتیا پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اس میں دو گولی تو آدیتیا کو لگ جاتی ہے اور اسی فائرنگ میں کبیر بھی مارا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پلبی اور سارا مشین گن لے کر آ جاتی ہیں جو ہزاروں کے تعدات میں گولیاں چلاتے ہوئے آڈجن کے سارے کے سارے گھڑوں کو مار دیتی ہے جس سے آدیتیا کی جان بچ جاتی ہے دوستوں اب اپنا پلان فیل ہوتا ہوا دیکھ کر آدیتیا بڑا پریشان ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ اپنا آخری داؤ کھیلتے ہوئے سیدھا ایمبولنس کو لے کر آڈجن کے ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے جہاں پر ابھی میکس کو رکھا گیا ہے وہ آنے کے بعد وہ گارڈ سے کہتا ہے کہ ہم باڈی لے کر آ گئے ہیں جسے لانے کے لئے آڈجن نے ہم سے کہا تھا یہ کہنے کے بعد دوستوں گارڈز بھی آدیتیا کو اندر جانے کے اجازت دے دیتے ہیں پر اندر آتے ہی آدیتیا اور باقی سبھی گارڈز پر حملہ کرتے ہوئے میکس کو وہاں سے لے کر جاتے ہیں جس کے بعد آدیتیا آڈجن کو فون کر کے کہتا ہے کہ کیسا لگا میرا پلان مزہ تو آیا ہوگا آڈجن تو غصے میں باکھلا جاتا ہے وہ آدیتیا سے کہتا ہے کہ مجھ سے پنگا متلے سمجھ لے اب تو دیکھ میں کیسے اس لڑکی کو مارتا ہوں لیکن دوستوں اس سے پہلے کی وہ پلوی کو شٹ کرتا مافیا آڈجن پر گنتانگر کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میرا بیٹا آدیتیا کی گبزے میں ہے اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو وہ میرے بیٹے کو مار دے گا اس لئے تم اسے کچھ نہیں کر سکتے دیکھا دوستوں آڈجن اب بری طرح بھانس چکا ہے ادھر ایک طرح سے آڈجن پلوی کو آدیتیا کے پاس بھیج رہا ہوتا ہے تو وہیں دوسری وارڈ سے سارا میکس کو مافیا کے ہاتھوں سوم دے دیتی ہے جہاں میکس اپنے پتا سے کہتا ہے کہ پاپا آپ کو میرے لئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے جو بن پڑا تھا آپ نے وہ سب کچھ مجھے بچانے کے لئے کر دیا اب آگے دیکھو میری قسمت ہے اگر میری قسمت میں مرنا لکھا ہوگا تو مجھے کوئی نہیں مچا سکتا یہ سن کر مافیا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں دوستوں تو وہیں اڈجن کا ایک گنڈا سنائپر لے کر دور سہی آدیتیا پر نشانے سادے ہوئے ہوتا ہے آدیتیا کو جیسے ہی اس کی بھرک لگ دیئے وہ تراند اڈجن پر گنتان کر اسے وہاں سے فلائٹ میں بند کر دیتا ہے تاکہ اسے انڈیا لے جا کر پولیس کو سواپ پائے اور اب جیسے یہ لوگ انڈیا آ رہے ہوتے ہیں فلائٹ میں چھپے ہوئے اڈجن کے گنڈے باہر نکلاتے ہیں دوستوں جو آدیتیا اور باقیوں پر حملہ کر دیتے ہیں آدیتیا پھر ان سے لڑتا ہے لیکن واکلہ تھا اور اس کے سامنے کافی سارے گنڈے اسی وجہ سے وہ وہاں پر کمزور پڑ جاتا ہے جس کے بعد اڈجن فلائٹ کا دروازہ کھول کر پلوی کو نیچے گرانے لگتا ہے تاکہ وہ ماری جائے لیکن سمیں رہتے ہیں آدیتیا اسے بچا لیتا ہے تب پہلی بار اس کی نظر پلوی پر پڑتی ہے دوستوں جو کہ کومہ میں تھی اسے دیکھ کر وہ تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی پلوی ہے جس سے میں پیار کرتا تھا اس لئے وہ اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہ اڈجن کی حمد کیسے بھی پلوی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی وہ پورے غصے کے ساتھ اڈجن سے لڑتا ہے جس سے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے لیکن تب اڈجن گن باہر نکال کر جیسے ہی آدیتیا کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے بیچ میں ٹیڈی والی پلوی آ جاتی ہے جو ساری گولی خود پر لیتے ہوئے آدیتیا کو بچا لیتی ہے شوٹ کرنے کے بعد کافی زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اڈجن بھی وہی پر مارا جاتا ہے آدیتیا اب ٹیڈی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پلوی صرف اتنا کہتی ہے آدیتیا تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے میرے لئے اتنا کچھ کیا اتنا کہتے دوستوں پلوی فلائٹ سے نیچے گڑ جاتی ہے اور اب ٹیڈی جیسے ہی مرتا ہے نا پلوی کومہ سے باہر آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر آدیتیا بڑا خوش ہوتا ہے ساتھی وہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی نوکری گئی تھی یہاں سے دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی باقی آپ کو مووی کیسے لگیا کومنٹ سے بتائیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا دھائنکس ور واشنگ